مورننگ پرائیم میں بڑی خبر جمو کشمیر کے رامن سے آ رہی ہے یہاں بھاری بارش لگاتار جاری ہے اس وجہ سے ایڈمنیسٹریشن نے سبھی سکولز کو بند رکھنے کے آدیش دی ہیں سادیزاد لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے یہ آرڈر رامن کے سی او کی طرف سے جاری کیا گیا ہے موسم کے بگڑے حالات کی وجہ سے جمو شنگر نیشنل ہائیوے پر یادیات کو بھی بند کیا گیا ہے اور خبر یہ آ رہے کہ رامن کے میہاڈ، کشتواری، گانگرو، رامسو علاقے یہاں پہاڑ درکھنے سے ہائیوے پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے دونوں طرف سے وہانوں کی یعنی ٹرافک کی آواجائی پر روک لگا دی گئی ہے حالانکہ بڑی بڑی مشین سے راستے کو خالی کی جانے کی کوششیں بھی لگاتار کی جارہی ہیں لیکن سکولزوں کو بند رکھنے کے آدیش دے دیے گئے ہیں جمہوشنگر نیشنل ہائیوے پوری طرح سے پرپابید ہوئے دونوں طرف سے آنے جانے والے ٹرافک کو فیلال روکنا پڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پتھر پہاڑ جو ہے درک رہے ہیں پتھر سڑت پر چاروں طرف بکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جمہو کشمیر کے رامن میں لگاتار جاری بارش سے حالات بگڑ رہے ہیں جمہو کشمیر کے رامن میں جو زمین کھسکنے سے تباہی ہوئی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں جہاں پہ شیو مندر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا نقصان ہوا ہے یہاں پہ ٹائلز بکھری پڑی ہیں پورا کا پورا جو ہے یہاں پہ یہ ڈامیج ہوا ہے لیکن ابھی بھی جو ہے مورتی وہاں پہ بلکل سیف ہے لیکن پورا ایریا جو ہے یہاں پہ وہ زمین فٹ گئی ہے اور اس کی وجہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ مندر میں ہر طرف سے کریکس پڑے ہیں اور یہاں پہ یہ جو آگے کا ایریا ہے یہ بلکل یہاں پہ اوٹا ہوا ہے بڑی بڑی دراریں پڑی ہیں یہ جو یہاں پہ پاتھ ہے اس میں بھی بڑی دراریں پڑی ہیں میں کیمرا پسند فیروز سے کہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور یہاں سے دکھانے کی کوشش کریں اس مندر کی پوری تصویر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شیو مندر ہے یہ پرنوت ایریا میں ہے رامبن کے ایریا میں ہے جہاں پہ لگاتار زمین کھسک رہی ہے اور زمین کھسکنے کی وجہ سے قریب ساٹھ سے سو گر طبع ہو چکے ہیں جو لوگ ہیں ان سے میں پوچھنے کی کوشش کروں گا آپ بتائیں کہ کیا ہے ابھی یہاں پہ صورتحال آپ یہاں پہ پوجا کرتے تھے یسر یہاں پہ پوجا پارٹ کرتے تھے ہمارا ایک ہی شیو مندر تھا یہاں پہ اور صوبہ شام ہم یہاں آکے پوجا پارٹ کرتے تھے سال میں ایک بہت بڑا بھندارہ ہوتا تھا جس میں پورے گاؤں کے لوگ آکے یہاں جگ بھندارہ جو بھی ہمارے میں ہوتا ہے کھاتے پیتے تھے اور جاتے تھے بہت خوشی سے سب کچھ کرتے تھے لیکن اوپر والے کے کیاہر کی وجہ سے اچانک سے ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا دوست ہو گیا اور لوگوں کو سنبھلنا تک مشکل ہو گیا شیو مندر کا کیا حل ہوا ہے وہ رفت عبداللہ اپنی ریپورٹ میں دکھا رہے تھے لوگوں سے بات کر رہے ہیں سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں ہائیوے پوری طرح سے پرباویت ہوا ہے بڑے بڑے پہاڑ درک رہے ہیں پتھر سڑک رہے ہیں بولڈرز بڑے بڑے بکھرے پڑے ہیں اور یادایا دونوں طرف سے پرباویت ہوا ہے نہیں آبا جاہی پندھ ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی مشینز جو ہیں وہ منگوالی گئی ہیں تاکہ جلد سے جلد پرائیورٹی رہتی ہے کہ نشل ہائیوے کو کھولا جائے رفت عبداللہ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے میرے سائیوگی رفت جو تباہی کی تصویریں ابھی آپ دکھا رہے تھے وہ سچ میں ان کو دیکھ کر دل دہل جائے کسی کا بھی اور مندر کا کیا حال ہے وہ بھی آپ نے دکھایا آپ ذرا بتائیے کیونکہ اب پرائیورٹی رہتی ہے کہ ہائیوے کو سب سے پہلے کھولا جائے اس دشاہ میں کیا کام ہو رہا ہے اور یہ بھی خبر ہے کہ NDRF, SDRF کی ٹیم جوٹی ہوئی ہے اس وقت دیکھیں میں اس وقت پنکج ہائیوے پہ ہوں یہ سری نگر جمہو کومیشارہ ہے بلکل بند پڑا ہے ٹرافک کے لئے کیونکہ کئی جگہوں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے چاہے وہ بانیحال سے لیکے رامبن کا پیچ ہو رامبن سے لیکے جمہو کا پیچ ہو نیشنل ہائیوے بند پڑا ہے اور یہ وہ پورا ایریا ہے جس طرقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ تباہی ہوئی ہے کیونکہ یہ پورا ماؤنٹنس رینج ہے اور یہاں پہ آخر کیوں یہ سارا کچھ سنکھ ہو رہا ہے ابھی کل جیولوجیکل سروی آف انڈیا کی ٹیم آئی تھی انہوں نے سیمپلز لے لیے لیکن ابھی یہ پتہ نہیں لگ پایا کہ آخر اتنی بڑی تباہی کیسے ہوئی تقریباً سو گر جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ٹرانسمیشن ٹاور بڑے ٹاور جو پورے کشمیر کو بجلی سپلائی کر دیتے ہیں ان میں سے چار ٹاور گر آئے ہیں اور ایک لائن جو ہے اس کے ساتھ میں پڑتی ہے اگر وہ لائن بھی گر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ چار سو اور چار سو آٹھ سو کیوی ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ یہاں پہ کام کرنا چھوڑ دیں گی اور بجلی کی سپلائی جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہو سکے یہ آپ ایریا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ماؤنٹینز ہیں اور یہ سارے چٹانے جو ہیں اس پرنوٹ گاؤں میں کھسک رہی ہیں اور اس کی وجہ سے گروں کو نقصان پہنچا ہے روڈز بالکل تباہ ہو گئے ہیں پنکج وہاں پہ دیکھتے ہی ایسا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں پہ بارود بچھایا گیا ہو اور وہی پھٹ گیا ہو نیچے سے ہی وہ اکھڑ آئی ہیں اور اس کے ادعاوہ جو گر ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں بلکل زمین بوس ہو گئے ہیں اور پبلک انفرسٹرچر چاہے واتر ٹینکز ہوں فوٹ پاتز ہوں لینز ہوں بائی لینز ہوں جو بھی ابھی تک سرکار کا کام وہاں پہ ہوا ہے چاہے ایم جی نریگا کے تھو یا باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے تھو وہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے پرنود گاؤں میں یہ کہا جا سکتا ہے اب وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا وہاں پہ اب رہنا مشکل ہے کیونکہ لگاتار یہ سکھو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کا ماؤنٹنس ریجن میں کیمرپسٹ فیروز کو کہوں کہ نیچے دکھائیں اسی طریقے سے یہ پورا حال ہے حالانکہ رائٹ میں یہ ایریا پڑھتا ہے جس طریقے سے آپ نے گراؤنڈ رپورٹ دیکھی تو ابھی چونکہ بارش کا سلسلہ لگاتار جاری بھی ہے اس کی وجہ سے ریلیفنٹ رہیبلیٹیشن میں بھی بادہ آ رہی ہے پھلال تقریباً پانچ سو لوگوں کو گروں سے نکال دیا گیا ہے انڈی آرپ کی ٹیم ہے ایس ڈی آرپ کی ٹیم ہے پولیس سینہ وہ یہاں پہ لگی ہیں اور انشور کر رہی ہیں کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو کیونکہ چار دن پہلے جب زمین کھسکنا شروع ہو گیا تو لوگ جل سے جل نکالے گئے اس کی وجہ سے لوگ جانی نقصان سے بچ گئے لیکن لوگوں کو لگاتا کہا جارہاں جیسا کی تصویریں ہمیں دکھا رہے ہیں ریفت عبداللہ خطرہ ابھی بھی برقرار ہے کیونکہ بارش ابھی بھی رکی نہیں ہے لیکن پانچ سو لوگوں کو سیف جگہوں پر پہنچایا انڈی آرپ کی ٹیم نے یہ آپ دیکھئے کیا حال ہو گیا پہاڑ درک رہے ہیں بڑے بڑے بولڈرز سڑک پر آگئے نیشنل ہائیوے پوری طرح سے ٹوٹا ہے مہا پر اور آوہ جاہی روکی گئی ہے دونوں ہی طرف سے بڑی بڑی مشینری جو ہے وہ لگا دی گئی ہے رامبن علاقہ جمہور کشمیر کا جہاں بھاری بارش سے تواہی کا منظر مارنگ پرائی میں بڑی خبر کانگریس کے گھوشنا پتر پر پی ایم نے پہلی بار سب سے بڑا پرہار کیا نیوز ایٹین کے میگا انٹرویو میں پردان منطری نرین نمودی نے کہا کانگریس کے منیفیسٹو کی برائیاں لوگوں کو بتانا ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے آر اپ لگایا کہ کانگریس سی ایس ٹی اور او بی سی کا آرکشن گھٹا کر اس میں مسلمانوں کو آرکشن دینے کی کوشش کر رہی ہے آپ نے جو ہے راجستان میں ایک ریلی میں ایک کانگریس پر کانگریس کے منیفیسٹو پر ایک ڈائریکٹ پٹاک کیا آپ نے یہ تک کہا کہ ان کا ایک سکیم ہے جس سے کہ یہ ویلڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں یہ پتہ لگانا چاہتے ہیں کس کے پاس کتنی جمع پونجی ہے کس کے پاس کتنا پیسہ ہے کس کے پاس کتنا سونا ہے سلور ہے چاندی ہے اور اس کو وہ مسلمانوں میں اور غسپیٹھیوں میں بانٹ دینا چاہتے ہیں کیا یہ تھریٹ اتنا ریال ہے کیا آپ کو ایسا دیکھتا ہے کانگریس کا جہاں تک منیفیسٹو ہیں کوئی مجھے بتائے کیا چناؤ کے اندر پولٹیکل پارٹیوں کے منیفیسٹو یہ کوئی شوپیس کے لیے ہوتے ہیں کیا سچمجھ میں تے میڈیا کا کام ہے کہ ہر ایک پولٹیکل پارٹی کے منیفیسٹو کی باری کیسے جانت پرتال کئے میں انتجار کر رہا تھا کہ میڈیا کریں پہلے دن میں نے ایک کومنٹ تو کر دیا تھا میں کوئی آج کر نہیں رہا کیونکہ مجھے ہی منیفیسٹو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس پر پوری طرح مسلم لکھی چھاپ ہے تو مجھے لگا کہ میڈیا چونک جائے گا جو انالیسز کرنے والے چونک جائیں گے پتا نہیں اب ان کی بیسترتہ کچھ اور ہے منیفیسٹو میں ان کی طرف سے جو پروسہ گیا اتنا ہی گوڑی 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 اچھالتے رہے پھر مجھے لگتا بھی یہ تو ایکو سسٹیم کا بڑا ملی بھگر لگتا ہے اب مجھے سچائی لے کر جانا پڑے بڑا ملی بھگر لگتا ہے میں نے کافی دس دن ہتیجار کیا کہ دیشز مینیفیسٹو میں جو برائیں ہیں اس کو کوئی کوئی کہ نسپک طریقے سے آتا ہے تو اچھا ہے آخر کر مجھے مجبورا یہ سچائیاں لے کر کے آری پڑی آپ دیکھے ساپ اب ان کے ایک مہا سایی نے امریکا میں انٹریو کے دیا جی انہیرینٹنس ٹیکس تو انہیرینٹنس ٹیکس کی بات لے آئے پچوان پرسنٹ ٹیکس آپ کی پروپرٹی اب اب میں ویکاس اور ویراثت کی بات کر رہا ہوں یہ ویراثت کو لوت رہے گی بات کرتے ہیں تو میں اور ویل ریڈیوشتری بیشن کی بات کرتے ہیں اور ان کے آج تک کھا اتیاں سے وہ کریں گے کیا تو پھر میری جمعیوری میری ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ میں دیش واسیو کو بتاؤں کہ بھی یہ اس دیشہ میں لے جا رہے ہیں اب آپ تاہ کیجئے جانا نہ جانا جانتا جانا ان کا حق ہے لیکن میرا دائیت وہ بنتا ہے کہ ترد کے آدھار پر ان کی حقیقات مجھے باتانا چاہیے تو میں باتا رہا ہوں 2006 کا ایک ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے جس میں منموہن سنگھ جی نے کہا ہے کہ گریب لوگ گریب مسلمانوں کا پہلا ادھیکہ ریسورس پر ہے یہ انہوں نے صاف کہا ہے آپ نے اس کو منفیسٹوں میں بھی یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کی او بی سی کا او بی سی ریزرویشن کا جو ہے پارٹ لے کر وہ مسلمانوں کو دے دینا چاہیں گے اور دوہجار چاہ سے دوہجار چودہ کے بیچ پہ انہوں نے چار پانچ بار ایسا کرنے کی کوشش کی بھی ہے او بھائی یہ تو بڑا انٹرسٹن سوال آپ نے پوچھا ہے جیرے ہمارا جواب لنبا ہو جائے گا لیکن دیش کے لیے مجھے بتانا پڑے گا بتائیں آپ کانگریت کا اتیار دیتے ہیں نبے کے دسک سے یہ مانگ اٹھی ہے دیش میں سماج کے بہت بڑا تپا ہے جس کو لگتا تھا کہ ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے اس کے لیے اندولان ہوئے ہیں نبے سے پہلے کانگریت نے پوری طرح اس بات کو کھاریش کر دیا اس کا بیروت کیا اس کو دبانے کی کوشش کیا یعنی نبے کے پہلے کون کا دسک ہے پھر ان کو جتنی بھی کمیشن بنے جتنی کمیٹیاں بنائی اس کے بھی ریپورٹس او بی سی کے ویچار کے پکش میں آنے لگے اب ان کے چھے بھاروسکوگی وہ نکارتے رہے ہیں ریجک کرتے رہے دباتے رہے دبے کے دسک میں ان کو لگا گا بھی اب اس کو جرا ان کی ووٹ بینک کی راجلیتی کے انوصار اس کو ٹن دیا جائے انہوں نے پہلا پاپ کے کیا نائنٹیز کے دسک میں کڑنا ٹکا میں انہوں نے دھرم کی آدھار پر آپ کو یاد ہوگا کڑنا ٹکا میں انہوں نے دھرم کی آدھار پر مسلمانوں کو او بی سی گوشید کر دیا سی گوشید کر دیا